بھائیو بہنو آج جب میں گاجی آباد میں آیا ہوں میں آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے آپ جواب دیں گے چھپیس گیارہ کو ممپئی میں جب آتنگ بادیوں نے حملہ کیا انیک لوگ مارے گئے کیا دلی میں بیٹھی ہوئی اس سمائے کی سرکار نے کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا انہوں نے پاکستان کا جواب مانگنا چاہیے تھا کہ نہیں انہوں نے کچھ کیا تھا کچھ کیا تھا ہاتھ پہ ہاتھ لگا کر بیٹھے رہے چاہیے کہ نہیں کیا یہ ہندوستان کے ناغریقوں کے ساتھ انیائے ہے کہ نہیں ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے اس کے بعد ممپئی میں ٹرینوں میں کوکر میں بم ڈال کر کے بم پھوڑے گئے سینکڑوں لوگ مارے گئے ڈلی میں بیٹھی ہوئی ریموٹ سرکار میں کچھ کیا تھا کیا کچھ کیا تھا کیا ڈیس میں ہر بار کبھی ڈلی میں کبھی ایوڈیا میں کبھی ہیدر آباد میں کبھی گجرات میں کبھی ممبئی میں ڈلی سرکار جب ہاتنگ بادیوں نے پلواما میں ہمارے چالیس جوانوں کو مار دیا کیا موڈی کو بھی چھپ رہنا چاہیے تھا موڈی کو سو جانا چاہیے تھا موڈی کو بھی کیا کرے ہم دیکھ لیں گے ہم سمجھیں گے ہی ہی کر کے چھپ رہنا چاہیے کیا اگر پرانی سرکار جیسا کرنا ہے تو آپ نے مجھے چون کر کے بٹھایا کیوں ہے میں ان کے جیسا کروں آپ کو منجور ہے انہوں نے جو کیا میں کروں منجور ہے مجھے دیش کی اپیکشاہ کے انسار کام کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آپ مجھے بتائیے کیا ہر ہندوستانی پاکستان کو سبک سکھانا چاہتا ہے یا کیا نہیں چاہتا ہے آپ کی حضورت ہے کیا آپ کی الحضورت ہے ہے کیا آگے بھی لڑائی ہو تو آپ کیا سرواد ہے آج تک بات کو ختم کرنے کے لئے قدم اٹھانے پڑے آپ کیا سرواد ہے آج جو ہمارے ویروزی ڈل کے لوگ سپا ہو بسپا ہو کانگریز ہو یہ ہماری سینہ پر بھی بروسہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیا آپ کو ہماری سینہ پر بروسہ ہے ہمارے ائر فورٹ پر بروسہ ہے ہماری سینہ نے جو کہا اس کو آپ مانتے ہیں ماننا چاہیے جو نہیں مانتے ہیں ان کا کیا کرے جو سینہ کو بھی جھوٹ بولتے ہیں ان کا کیا کرے بھائیو بہنو آپ مجھے بتائیے اگر آپ کچھ کریں آپ کچھ ایسی چیز کر دیں ایسی گلتی کر دیں ایسا کچھ برا کر دیں اور اس کو پورا پاکستان تعلیہ بجائیں تو آپ کو اچھا لگے گا کیا آپ کو دوپ ہوگا نہیں ہوگا آپ کی گلتی کا پسچا تاب ہوگا نہیں ہوگا آپ کبھی ایسا کریں گے جس سے پاکستان میں تعلیہ بجائے ایسا کریں گے یہ ہمارے دیش کے کچھ دل اس کے کچھ نیتا پچھلے دس دن سے لگے ہیں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا جب ہمارے ایر سٹرائک ہوا یہ لوگوں کو پہچانو ان کو ڈیش کی چنتہ نہیں ہے ان کو اپنی جیل جانے سے بچنے کے لیے دلی سرکار پر کبجہ کرنے کا ارادہ ہے جب سرجیکل سٹرائک ہوا انہی لوگوں نے سوال اٹھائے تھے کہ نہیں اٹھائے تھے سینہ کو اپنی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اب ساری چیزیں دیرے دیرے باہر آئی تو ان کی بولتی بند ہو گئے کی نہیں ہو گئی چپ ہو گئے کی نہیں ہو گئے ابھی ایر سٹرائک ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایر سٹرائک ہونے کے بعد بھارت سرکار تو چپ بیٹھی تھی ہم تو کچھ نہیں بولے تھے اور ایر سٹرائک کرنے کے بعد ہم سوئے نہیں تھے یہ چوکے دار جاگ رہا تھا ہم نے اتنا بڑا پناکرم کیا اس کے باوجود بھی ہم چوب تھے ہم نے کریڈٹ لینے کی کوئی کوشش نہیں کی سب سے پہلے پانچ بجے ٹویٹ کر کے رونے کا کام پاکستان نے شروع کیا تھا ہم نے یہ پناکرم کیا ہے یہ سب سے پہلے پاکستان نے بتایا تھا اب مجھے بتائیے کیا پاکستان مرک ہے کیا جو یہ کہے گا کہ مجھے مارا مجھے مارا مجھے مارا وہ مرک ہے کیا یہ ہمارے لوگ پوچھ رہے ارے مارا ہے تو سبوت دو مارا ہے تو سبوت دو ویروڈی دل کان کھول کے سن رہو میرا سبوت یہ ایک سو ستیس کروڑ ہندوستان واسیوں کا بسواس ہے وہی میرا سب سے بڑا سبوت ہے مہربانی کر کے مہربانی کر کے پاکستان کو خوش کرنے والے کھیل بند کرو مہربانی کردائے ویروڈی دام